کریم حیدرہن جی کراجی سے وہ کہتے ہیں توشا خانہ کے اس میں بران خان کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارٹ کیا بغیر ہی فیصلہ سنا دیا گیا ہے یہ فیصلہ بھی برکلار نہیں جا سکے گا لیکن اتنی اجلت میں فیصلے کیوں سنایا جا رہے ہیں جی جلدی ہوتی ہے بندوں کو جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو جلدی جلدی سے نفٹاتے ہیں آپ کی طرح یہ میری طرح تھوڑی ہے فائلوں کے ڈھیڑ لگے ہیں اور وہ ارام سے بیٹھے ہونگ رہے ہیں ایسے تو نہیں جو حکرتی سے کام کرتے ہیں بروقت کام کرتے ہیں ٹھیک کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اسلامی ایموریاں پاکستان ہمارا مطلب اسلام کا قلعہ ہے تو مزاد تو نہیں ہے لاسٹ ہے جی سوال آج کا آریان ملک دیلی سے انڈیا سے وہ کہتے ہیں جی امران کو دو دن کے اندر دو بڑے قیسز میں سزا سنا دی گئی آنے والے الیکشن بھی سیلیکشن ہی نظر آ رہے ہیں کیا مستقبل میں سیلیکٹیڈ حکومت اس طرح سے اخفار جی امور انجام دے پائے گی جو آج کل ہر ملکی یہاں ضرورت ہے دیکھیں اریان صاحب گزارش صرف اتنی ہے کہ اس سیلیکٹیڈ حکومت اگر ہوئی جو آپ کا یہاں بھی زبان زدہ دیام ہے بہت سے لوگ یہی بات کر رہے ہیں اگر یہ سیلیکٹیڈ ہوئی تو پھر اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ یہ خارجہ امور انجام دے میرا خیال ہے کہ سال کے اندر اندر تماشا شروع ہو جائیں گے پھر وہ خود کو سنبھلیں گے خود کو بچائیں گے یا خارجہ تعلقات بنائیں گے یہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ شہباز شریفہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ شہباز شریفہ کہنا ہے کہ ایسے فیصلے الیکشن کمیشن کی حدود پر وہ اس خاندان کا پاکستان کی پولٹیکس میں آنا پاکستان کی اخلاقی اور سیاسی حدود پر حملہ تھا مجھے بلا وجہ میری نفرت کی تو جنرل زیاولا مجھے تو جنرل ایوب فیل مارشل ایوب خان سے لے کے پرویز مشرب صاحب تھا میں تو ان کو ایڈمائر کرتا ہوں میں ایڈمائر کرتا ہوں اور ایڈمائر کرتا ہوں کہ ان کے ادبار جو تھے اور یایہ خان اس خاندان کا پاکستان کی پولٹیکس میں آنا چار بار وزیراعظم رہنا سب سے بڑے صوبے کے ساتھ چمٹے رہنا اور ملک کو یہاں تک پہنچانا کتنا کبھی بنایا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کی حدود کیا حدود ہیں بلے کا نشان خوف زداؤ تم یہ دیکھیں اس میں نیم پاگلپن ہے اس میں ستیپن ہے اوچھاپن ہے اور سب سے زیادہ اس میں خوف ہیں ایک ہوتا ہے چھکا لگنا بلہ اگر ہوا پی ٹی آئے کے پاس بھلے مران اندر ہو یاد رکھنا بال نظر نہیں آئے گا یہ حدود پہ حملہ ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ ڈیسپریٹ لوگ ہیں جو ڈوبتا ہوا آدمی ہوتا ہے اسے تنکے کا سہارہ اس کو بلے کا نشان نہ مل جائے اور اس کا یہ نہ ہو جائے اس کا بو نہ ہو جائے ان کی نندے حرام ہیں ان کی جو صحیح معلوم ہے میں اب کیا کہوں گا ان کی متیں ماری گئی ہیں so don't take them seriously یہ بارے میں اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اتنا ہی اپنی نفرت کو بے لگام کریں عوام عوام ہونے کا ثبوت دیں باشعور ہونے کا ثبوت دیں ضمیر بازمیر ہونے کا ثبوت دیں یہ کون لوگ تھے غزب خدا کا کیا کرتے کرتے کدھر آگئے میں پٹ مرا ہوں کہ بھائی بہت رسپیکٹیبل absolutely non controversial سیاسی بھی نہیں ہے ان کی دیانت پہ کسی نے انگلیوں سیکرٹی خرجہ پاکستان کے شمشات وہ کہہ رہا ہے میں نے فلاں بندے کو ملوایا تھا کورین کو یہ ڈائبو شویہ کیا جو بھی یہ موٹر بھی بنی تھی تو کمشنوں کے چکر میں وہ اندر ہو گئے یہ وزیر اعظم کوئی بات ہے یہ ہیون فیلڈ ہندوستان کا پولٹیشن بھی بہت کلپت ہے لیکن ان میں اتنی شرم حیاء ضرور ہے کہ وہ دن دیارے جا کے اس طرح کے کاروبار نہیں کرتے موٹی صاحب کا مجھے نہیں پتا کون آگا پیچھا ہے نہیں ہے لیکن وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا ایک ان کے ایک پرائم منسٹر تھے پڑوسیوں کو نہیں پتا تھا یہ پرائم منسٹر رہا ہے فق و قالم تھا لرز گیا پورا ہندوستان جب پتا چلا کہ وہ بلکل گم سم اپنے را کوئی نہیں تھا اونا کیا ہے وہ یار اندھے ہیں ہم لوگ پاگل ہیں ان کے پورے خاندان میں ان کے سارے قزنز مزنز ایمن سکا بھائی عباس شریف مرہوم انیک آدمی شریف آدمی ان کو دیکھ لیں ان کی گروہت کا ہے انہوں نے بھی ترقی کی یہ زندگی میں ان کا انکت کو محچ نہیں ہے یہ تو وہ تو ان کے کمی بھی نہیں لگتے کیا سرخ آپ کے پر لگے تھے انہیں تو کاروبار بھی نہیں کیا چھوٹی ہمارے میں سیاست میں گھس گئے سیاست دان تو سیاست ہول ٹائم جاب ہے مرحل